میں نے یوٹیوب کے اندر کی ویڈیو دیکھا ایک ملعون آدمی ایک تنظیم کا رنمہ وہ چیک چیک کر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی سے شادی کر کے ہمارے سوسائٹی میں آنتا ہے مدد کے لیے تو ہم اس کو دھائی لاکھ روپیہ بھی دیں گے کچھ مہینوں کی سیفٹی بھی دیں گے یعنی حفاظت میں اس کو رکھیں گے اور راشن پانی کا سارا انتظام کریں گے مطلب کیا ہے اس کا باقعدہ پڑھاوا دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے نون مسلم بچے مسلم بچیوں کو فسا کر لے کر کے آئیں ہم ان کی حفاظت کریں گے اور ہمارے نوجوان اس شکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی غور پری جب ملے گی تب شادی کریں گے یا ایسے بچیوں سے دھوڑی کریں گے جب غور پری کوئی اسپیشل اللہ تعالی ہمارے واسطے اپنے ہاتھوں سے ناک کان آنک ایسا بنا کرے اتاریں گا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جیسا تب اس سے شادی کریں گے ہے نا یہاں بچیوں کے والدین بھی غلط ہمارے نوجوان بھی غلط جی بھائیو آپ کو بری لگ رہی بات لگے حق بات کڑوی ہوتی ہے حق بات کڑوی ہوتی ہے آپ کا یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے نا ایسی بچی ملنا تو شادی ایسی بچی ملنا تو شادی ساتر سال کی زندگی اس میں اتنی ساری فرمائش ہے ہاں اس میں اتنی ساری فرمائش ہے ہمارے بچیوں کے والدین جو ہیں ان کی بھی فرمائشیں کم نہیں ہوتی بچہ ایسا ہونا ویسا ہونا داری رہے نہ رہے نماز پڑھتا ہونا پڑے کوئی بات نہیں ہاں اتنا دولت مند ہونا ہماری بچی کو فولوں میں سجا کر رکھنا ہے نا اس کے چکر میں بچی کو بڑا کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی زبردست بات کہی تھی سن لو دل کو لگے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب لڑکے ہو یا لڑکی جب تمہیں اچھا رشتہ مل جائے دیندار رشتہ اچھے رشتے سے مراد گوڑے گھاڑی والا بڑا مالدار بڑی بریڈنگ والا اس سے اچھا رشتہ نہیں مراد ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں دیندار رشتہ جب مل جائے بچہ اچھا ہو دیندار ہو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی شادی علیہ وسلم نے سے کی تھی نا کونسی کوٹھی تھی ان کے پاس وقت کے نبی نے اپنی بیٹی دی تھی نا اور اتنی خوبصورت بچی دی تھی نا اتنی دیندار بچی دی تھی نا علیہ وسلم نے ان کے پاس کونسی کوٹھی تھی کونسا بڑا کاروبار تھا کونسی دولت تھی دیا تھا نا اپنی بچی تو وہ صالحیت مراد ہے صالح جب صالح رشتہ مل جائے اچھا رشتہ مل جائے فوراں شادی کر دو لڑکی کی ہو لڑکی کی ہو یا لڑکی کی ہو فوراں شادی کر دو اگر تم ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فساد فیل جائے گا آج وہی دور ہے آج ہم وہی غلطیاں کرتے ہیں نتیجہ کیا ہے جو ریزلٹ ہے ہمارے سامنے فساد فیل چکا بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں غیر مسلمین کے بچوں سے کیا نا ہمیں شادیاں کر رہی ہیں یہ کس کی وجہ سے ہمارے نجوانوں کی غلطی اور دوسری طرف ہمارے گارجن کی غلطی میرے بھائیوں سب لو سمجھو اپنے بچیوں پر دھیان دو اپنے بچیوں پر کنٹرول لکھو بے شک ان کو کالج بھیجو بے شک آپ ان کو پڑھاؤ لیکن ان کے اوپر نگاہ رکھو اور جب بچی آپ سے پوچھے کہ ابو جی آپ اتنا نگاہ کیوں رکھتے ہیں میرے بڑے بھائی آپ اتنا نگاہ میرے اوپر کیوں رکھتے ہیں تو پیار سے سمجھاؤ میری بہن میری بچی مجھے تجھ پر بھروسہ ہے تجھ پر یقین ہے لیکن مجھے شیطان پر بھروسہ نہیں مجھے شیطان پر بھروسہ نہیں تجھ پر بھروسہ ہے لیکن شیطان پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کوئی عورت بار نکلتی ہے تو اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے تو تو صحیح ہے لیکن لوگوں کو شیطان بہکائے گا بھٹکائے گا اس لیے ہم تیری اتنی رکھوالی کرتے ہیں اتنی تیری حفاظت کرتے ہیں ہے نا اس طریقے سے سمجھاؤ اس طریقے سے بتاؤ میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہے نا وقت بڑا کم ہے وقت ہونا